اس کے بارے میں بتایا ہے یہ کون سی بریڈ ہے اور اس کی کیا پہلی ہے یہ ہماری کنٹری بریڈ ہے کنٹری بریڈ بھی کہتے ہیں دیسی بھی کہتے ہیں تو دیسی گوڑوں میں جنگ از ہوم آف دیسی آفزز ایک گوڑا کا جو باپ ہے وہ مار غلامت سرگانہ ہے بڑا جائے زلہ خانے وال وہاں سے تھا تو اس کی جو ماں ہے یہ سو لوگ ہیں عبدالحکیم کے قریب وہاں سے تھا وہاں سے منذور پارت صاحب نے خرید کے لائے یہ اپنے نیزہ بازی کیریئر میں عام گوڑا تھا کوئی بڑا اچیومنٹ اس کے نہیں تھی اس کے بعد یہ چلتا چلتا سونے خان بروانے کے پاس گیا اس سے وہاں کی اس کی بریڈنگ شروع ہو گی پہلا بچہ اس کا تھا عمران جپے والا عرفان جپے والا اور دوسرے پہ دوسرے شبہ ماتاب تھا وہ گوڑے جب شورت کے بام پہ روج پہ پہنچے تب اس کو پہچانا گیا کہ یہ کیا ہے اس کے بعد یہ پھر چلتا ہی گیا اور اپنا کیریئر بناتا ہی گیا سر تھوڑا سا شبہ ماتاب کے بارے میں بھی بتائیے گا وہ کیا چیز تھا شبہ ماتاب اور فان جپے والا دونوں بروانوں کے گوڑیوں سے تھے اور اس کے بچے تھے اور پہلے دو بچے تھے اور پہلے دو بچے بھی بلندیوں پہ شورت کی بلندیوں پہ چلے گئے انہوں نے کیا ورک کیا تھا فان جپے والے ڈانسر گوڑا تھا اس کے ساتھ کا ڈانسر نہیں گوڑا ابھی تک پیدا ہوا اور جو شبہ ماتاب تھا وہ نیزہ باز گوڑا تھا اور اس کی بیوٹی اور نیزہ بازی دونوں نے پاکستان میں اچھے جگہ پہ مقام دیا شبہ ماتاب وہ بھی حیات ہے جی حیات ہے اور وہ بھی اپنا فضل میں ملتان میں ان کے پاس کڑا ہے اچھا اس گوڑے کی ایج کتنی ہے ابھی اٹھارہ سال قریب اس کی دوست جو ہے اس کو جانتے ہیں جو شوقین گوڑوں کو نہیں ہے وہ بھی ذل سیال والا گوڑا جو ہے نا اس کا نام انہوں نے سنا ہوا اس کی آپ باتا رہے ہیں جو اس کے مشہور ہونے کی اور اس کے نیاب ہونے کی وجہ ہے اس کے جو بچے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں بہت زیادہ ہے بچے ہیں اپنے سے بھی اوپر لے کر جاتا ہے بیوٹی میں بھی اور کام میں بھی اس میں بتا ہوں مار شمسا لوگ میگینہ ہیں جی میں جیٹیانہ ہوں میگینہ جیٹیانہ کٹھے بستے ہیں میگینہ جنگ صدر کا نام خودانہ اس کی عمر کوئی بھی اسی سال کے قریب ہوگی ان کا کہنا ہے کہ اس کے بچوں کا رنگ دکرہ پن جو ہے وہ عجیب ہے اور اس کے بچوں کا مزاج کا کوئی جواب نہیں جواب ہی نہیں ہے تو یہ بھی سٹرڈ سروس دے رہا ہے جی دے رہا ہے تو اس کتنی گوڑیاں ہو جاتی ہیں اس سے کور ایک ماہ میں کوئی لیمٹ ہوتی ہے نہیں یہ لیمٹ ماہ نہیں ہوتی جی مارچ اپریل میں میں تو ہوگی ایک مہینے میں پچیس تیس گوڑیاں لیکن اب مہینے میں ہوگی پانچ گوڑیاں سیزن کے ساتھ ساتھ اس کا سسٹم چلتا ہے گوڑی ہر وقت سروس کے لیے نہیں تیار ہوتی جی ٹھیک ہو گیا جی چلیں اس کا الہدہ بھی دوستوں کو شوق